موسیقی وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرِ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتُ وَلَعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهُ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ میرے محترم بزرگو دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہِ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی اور اس کے بعد آج ہم عید گاہ میں جمع ہیں عید کی نماز کے لیے حضرات جب اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کیا روزوں کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ ان روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں؟ آسانی وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم پر سکتی نہیں چاہتے لیکن اگر دماغی طور پر دیکھا جائے روزوں میں سکتی ہوتی ہے صبح صویرے اٹھنا پڑتا ہے رات کو ترابی پڑنی پڑتی ہے صبح سے لے کر فاقے سے رہنا پڑتا ہے نہ کھانا پینا کچھ بھی نہیں شہوات سے بھی دور ہر ایک چیز سے دور لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اللہ تمہارے لئے سکتی نہیں چاہتا کیا مطلب؟ یعنی تم اس مہینے میں سکتی برداشت کرو آگے کے لئے تمہارے لئے آسانی ہے تم اس مہینے سکتیاں برداشت کرو آگے کے لئے تمہارے لئے کیا ہے؟ آسانی جس طرح ہم کسی کو لمبی ریس کرنی ہوگی کچھ مہینوں کے بعد اس کو بولتے ہیں ابھی سے پریکٹس کرو تاکہ تمہارا سٹیم نہ بڑھ جائے پھر جب تم میدان میں اترو گے پھر تمہیں وہاں کا دوڑنا مشکل نہیں لگے گا ایسا ہی ہے چونکہ ہمیں اس کے بعد گیارہ مہینے گزارنے ہیں اور گیارہ مہینوں میں بہت زیادہ جدو جہت کرنا پڑے گا بہت زیادہ مشکلات آئیں گی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تھوڑی عبادات کی مقدار ہم پر بڑھا دی تاکہ ہم خوگر ہو جائے عادی ہو جائے عبادتوں کی اچھا اس کے بعد دوسری بات یہ جو ہم آج عید کے اجتماع میں جمع ہیں مسلمانوں کی جتنی بھی عیدے ہیں دو عیدے ہیں ہماری دونوں عیدوں میں خوشی کے لیے پیچھے ایک ریزن ہے سبب ہے پورے مہینے پابندیاں تھی پورے مہینے پابندیاں کل شبوال کا چاند نظر آیا آج خوشی ہے یعنی خوش ہونے کے لیے ایک سبب ہے کہ آج سے کھانے پینے کی چھٹی یعنی جو ابھی تک پابندیاں تھی وہ ختم ہو گئی اب گیروں کے ان میں دیکھیں عبادت یعنی ان کے جو بڑے دن ہوتے ہیں ان کے یہاں خوشی کا سبب نہیں ہوتا جو ان کے بڑے دن ہوتے ہیں جس میں وہ عبادتیں کرتے ہیں وہ خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس دن خوش ہونے کی وجہ نہیں ہوتی کوئی سمجھ رہا آپ کو بات ہماری پیچھے وجہ ہے پورے ریعتصر سے جنبلی فاکی پورے ریعتصر علاوہ تراوی پورے ریعتصر پابندی صبح پیٹ شام صبح سہری سے لے کر شام تک افتاری کے بعد پھر مختصر سا کھانا اس کے بعد تراوی کھڑی پھر بیس رکعت تراوی پھر پھر سے دائے تین بجے اٹھنا سہری کھانی سہری کے بعد نماز یعنی پورا جو ہمارا ٹائم ٹیبل تھا وہ اُلٹ اُلٹ تھا اب سبب ہے اب پابندیاں ختم جیسے ہم نے کل عشاء کی نماز پڑھی نا یہاں مزید میں عشاء کی نماز پڑھ کر بلکل آسانی لگی بلکل سلام فیر جربلی اس کے بعد پتا تھا سب کو دو رکع سنت ہے اور اس کے بعد ویتر پڑھنی ہے بس اتنا تھا یعنی وہ جو علاوہ اللہ جللہ جلالہ نے ہم پر بوجھ رالا تھا وہ اٹھا لیا سمراہ تو اب اس کے لیے ایک منطقی طور پر لوجکلی طور پر ایک خوشی کا دن بنتا ہے ہماری خوشی کے پیچھے یہ وہ خوشی نہیں ہے جس میں سبب ہی کوئی نہیں ہم خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سیلیبریٹ کریں لیکن وجہ نہیں ہے کوئی خوش ہونے کی دوسری چیز اگیار کی عیدوں میں اور ہماری عیدوں میں اصل میں عید بولتے ہیں عاد یعودو عاد یعودو کے معنی وہ دن جو بار بار لوٹ کر آئے یعنی ہر سال لوٹ کر جو دن آتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں عید سمراب کو بعد اور اسطلاح میں بولتے ہیں عید خوشی کے دن کو اگیار کی بڑے دنوں میں تہواروں میں اور ہماری تہوار میں فرق یہ ہے ہمارے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں ان کے تہوار رات کے اندرے میں ہوتے ہیں اگیار کے تہوار رات کے اندرے میں ہوتے ہیں رات کا وقت گناہوں کا کلائمیکس ہوتا ہے رات کے وقت انسان کے اندر گناہوں کے جذبات بہت زیادہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ شراب رات کو پی جاتی ہیں سب سے زیادہ اللہ تعالی بچائے بدکاریاں رات میں ہوتی ہیں اسلام نے جو خوشی کے دن دیئے وہ رات میں نہیں دیئے بولا تمہارے لئے خوشی کے دن ہے لیکن روشنی میں روشنی اور صبح اٹھ کر انسان گناہ کی طرف نورملی بھی نہیں لپکتا صبح اٹھ کر انسان سوچتا ہے فریش ہو کر کم مز کم کوئی نیک اچھا سا کام کر دوں تو اللہ تعالی نے نیک کام ہمارے لئے مزید یہ دیا تمہاری خوشی کے ساتھ عبادت کرنی ہے حالانکہ عبادت کیوں اس کے ساتھ جوڑ دی گئی یعنی یہ اس بات کی علامت ہے تمہاری خوشی بھی عبادت ہے تمہاری خوشی بھی عبادت ہے جب تم خوش ہوں گے اس دن بھی شکرانے کے طور پر تمہیں اللہ ہی کو یاد کر رہا ہے سکتی کے وقت ہر ایک اللہ کو یاد کرتا ہے مشکلات کے وقت ہر ایک یا اللہ یا اللہ فلن چیز گشن میں پور گھا سن لیکن خوشیوں کے وقت اللہ کو یاد رکھنا یہ اسلام سکھاتا ہے آج کا دن عید کا ہے عید کا دن مطلب چھٹی سب کچھ گومو فیرو کوئی پوچھنے والا نہیں خوشی کا دن ہے لیکن شکر کے طور پر اللہ کے سامنے دور اکاد مزید پڑھو عید کی نماز کی نام پر یعنی یہ خوشی کا شکر ہے جو کہ نارملی خوشی کے وقت اللہ یاد نہیں رہتا آپ دیکھیں ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے شادیوں کی یعنی جو رسمیں ہوتی ہیں وہ خوشی کا دن ہوتا ہے اس دن آپ اپنی موسیوں اپنی نانیوں دادیوں سے بولے یہ چیز بدت ہے یہ نہیں ہے تھا مہا آج جو خوشی ہوں گا آج شن پر بھائی یعنی وہ سمجھتے ہیں خوشی کے دن سب کو جائز ہے ہمارے یہاں یہ دعیہ پایا جاتا ہے خوشی کے دن ہر ایک چیز جائز ہے اسلام بتا رہا ہے ہاں خوشی ہے لیکن ہر ایک چیز جائز نہیں ہے خدود کے اندر رہنا ہے اللہ جل جلالہ ہمیں بتا رہے ہیں کن کے اندر رہنا ہے خدود کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن خوشی کا مسلمانوں کو دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مدینہ منورہ تشریف لے گئے مدینہ منورہ اچھا لینے خود ہی آگئے اور چھنے جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مدینہ منورہ تشریف لائے آپ علیہ السلام نے مدینہ میں دیکھا لوگ دو دن منا رہے ہیں خوشیوں کے یہ دو دن تم کیا منا رہے ہو انہیں نے کہا ہم جاہلیت کے زمانے سے سال میں دو دن مناتے ہیں اور ان دو دنوں میں ہم حلہ بلہ کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے تمہیں دو دن دیئے ہیں اور ان کا نام ہے الفطر اول اضحا ایک کا نام ہے عید الفطر دوسری کا نام ہے عید الازحا فتر یفتر فتر یفتر بولتے ہیں ٹوٹنے کو قرآن میں ہے نا قیامت کا منظر ادھا سما ان فترت جب آسمان پھٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا تو بتلانے کا مقصد یہ ہے فتر یفتر ٹوٹنا یعنی جو آپ کی پوری ایک ترتیب بنی تھی سٹریگ بنی تھی اس مہینے روزوں کی وہ اب ٹوٹ گئی وہ اب ٹوٹ گئی میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ اصل میں اپنی اطاعت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اطاعت اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اطاعت کہ لوگ میری اطاعت کریں لوگ میری کیا کریں پورے مہینے پورے مہینے روزے رکھنا پورے مہینے روزے رکھنا آقل بالک مسلمان کے اوپر فرض ہے پورے مہینے روزے رکھنا آقل بالک مسلمان مرد ہویا خاتون کیا ہے فرض کوئی شخص نیک بننے کی زیادہ کوشش کرے بولے یار پورے مہینے عبادت کرنا تو فرض ہے میں ایک کام کروں گا میں عید کے دن بھی اب روزے سے رہوں گا اسلام کیا بولتا ہے اسلام کا یہ ہے کہ عید کے دن روزے سے رہنا حرام ہے حرام حرام میں تو عبادت کر رہا ہوں میں صبح سے لے کر میں نے تو اپنی طرف سے ایڈیشن اس میں کیا صبح سے لے کر پھر سے شام تک فاکے مجھے تو اللہ کی طرف سے اپریسیشن ملنی چاہیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل میں روزے میں کچھ نہیں رکھا ہے رکھا ہے میرے حکم کے اندر اصل میں بات کس کے اندر ہے اللہ کے حکم کے اندر اللہ نے کہا پورے مہینے روزے سے یا اللہ روزے سے اللہ نے کہا بھائی آج کے دن روزہ توڑ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی چھوٹی عید کو آپ جو ہی عیدگاہ کی طرف جاتے تھے کچھ کھا کر جاتے تھے میٹا کھا کر حالانکہ بڑی عید کے وقت سنت اور بہتر یہ ہیں بڑی عید کے وقت انسان عید کی نماز کے بعد قربانی کے جانور میں سے کچھ کھائے لیکن چھوٹی عید کے وقت سنت یہ ہے میٹھا کھا کر جائے یعنی ہم یہ عملی طور پر بتا رہے ہیں کہ آج ہم ہمارا روزہ نہیں ہے اور ہمارا روزہ نہ رکھنا آج عبادت ہے ہمارا روزہ نہ رکھنا آج عبادت ہے اصل میں میں نے پچھلے دفعہ بھی شاید آپ سے عرض کیا تھا اصل میں اللہ چاہتے ہیں یہ میری مان کر چلے دیکھو اللہ کو سارے مانتے ہیں مسلمان دو چیزیں ہوتی ہیں اللہ کو ماننا دوسرا اللہ کی ماننا اللہ کو ماننا اللہ کی اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے ماننے کے ساتھ اصل میری ماننے چاہیے یہ یعنی جو میں حکم بخشوں میں اوامر جو دوں جو میں کہوں یہ کرنا ہے ان سے وہ چیزیں یہ کریں اور جن چیزوں سے میں ان کو روکوں اس چیزے یہ روک جائے تو عید کا دل اسی بات کا پیغام ہے عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج سے اب چھٹی ہوگے دیکھیں عید کی نماز جو ہے نا عید کی نماز گوھر سے سنیے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے کیا ہے ہمارے یہاں جو کرنے کی چیزیں ہیں نا ان کی کیٹیگریز ہیں اوپر ٹاپ پر آتا ہے فرض فرض کے نیچے آتا ہے واجب واجب کے نیچے آتا ہے سنت مؤکدہ اس کے نیچے آتا ہے سنت غیر مؤکدہ اس کے نیچے آتا ہے مستحب اس کے نیچے آتا ہے یعنی نفذ اور پھر مندوبات اوپر کیا آتا ہے سب سے ٹاپ پر فرض اس کے بعد واجب عید کی نماز پڑھنا واجب ہے عید کی نماز پڑھنا کیا ہے واجب یعنی فرض نہیں امام شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عید کی نماز پڑھنا کیا ہے لیکن زہر کی نماز پڑھنا اصر کی نماز پڑھنا مغرب کی نماز پڑھنا عشاء کی نماز پڑھنا یہ نمازیں پڑھنا کیا ہے تو جو پنجگانہ نمازیں ہیں وہ پڑھنا کیا ہے پنجگانہ نمازیں جو پانچ وقت کے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ کیا ہے اور اس میں کسی کا اختلاف پوری امت الحمدللہ اس پر اجماع ہے صبح کی دو زہر کی چار اثر کی چار مغرب کی تین عشاء کی چار یہ رکعات پڑھنا کیا ہے فرض ہم سارے اس وقت واجب کے لیے جمع ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق دی یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں یہ قدم اٹھتے نہیں بہت سارے لوگ ہوں گے دنیا کے اندر جنہوں نے آج کیا ہوگا ارادہ میں عید کی نماز پڑھوں لیکن ان کو پھر توفیق نہیں ملی ہوگی تو توفیق ملنا پھر مسجد کے اندر آنا اس کے اندر اپنا کمال نہ سمجھے اللہ کا فضل سمجھے اس کو کیا سمجھے اللہ کا لیکن یہ عید کی نماز پڑھنا ایتسلف تو واجب ہے لیکن زہر کی نماز پڑھنا اثر مغرب عشاء کیا پڑھنا ہے آپ دیکھیں زہر کے وقت اب ہمارے لیے نا ٹیسٹ ہے جو ابھی تک جو کیفیات جمع ہوئی جو ایمان جمع ہوا کیا اب وہ ایمان ہمیں زہر کی نماز کے لیے کھڑا کرے گا کیا اثر کی نماز کے لیے کھڑا کرے گا ایک مذرک فرماتے ہیں مجھے پتا چلتا ہے میری نماز قبول ہو گئی کی نہیں کسی نے پوچھا حضرت کس طرح آپ کو پتا چلتا ہے کہاں جب میں زہر پڑھتا ہوں اس کے اندر میرے دل میں اس کے بعد میرے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے کب اثر کا وقت آئے اور میں اثر کی نماز پڑھوں پھر اثر پڑھ کر جب میرے دل کے اندر ہو چکے ہیں اور اسی کی برکت سے میرے اندر یہ دعیا پیدا ہو رہا ہے کہ میں اگری نماز پڑھوں یعنی رمضان کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی آپ سمجھیں کہ رمضان کے بعد بیک آن ٹریک میں واپس اپنی اس دھگر پر آ جاؤں پھر سے میرے اندر وہ اصلاح کا مادہ پیدا ہو جائے میں اب حرام سے بچوں کی نہیں سمجھا آپ کو ہماری یہاں ایک نارمل روٹین پائی جاتے کل کریں گے اب سدھ رہیں گے آج پہلا دن ہے کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے کل سے شروع کریں گے یاد رکھیں جو انسان کام ٹالتا ہے وہ پھر ٹل جاتا ہے وہ پھر انسان کرتا لطیفہ ہے ایک فقیر ایک گاؤں میں گیا ایک شخص کے پاس گیا میں اللہ کے نام پہ کچھ دے دوں اسے مولا کل آ جاؤں دوسری کے پاس گیا اس کل کے پیچھے میرا لاکھو روپیہ اس گاؤں میں فضا ہوا ہے اس کل کے پیچھے میرا لاکھو روپیہ کس گاؤں میں سمجھنا آپ کو بات یعنی جو کل ہوتا ہے وہ پھر آتا جب آپ بولیں گے اس کو کل آؤ کل آؤ اس کا مطلب ہے میں اس وقت آپ کو دے نہیں سکتا تو کبھی بھی کبھی بھی یہ اپنے اندر اس یعنی دعیے کو جمنے نہ دے کہ میں کل سے شروع کروں گا ابھی سے شروع کریں کبھی دیر نہیں ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں کرتا ہوں شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ وسوسہ ڈالے قرآن کہتا ہے فوسوس اللہم الشیطان شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا وہ آپ کی کاؤنسلنگ کرے گا آپ کو سمجھائے گا ہر کسی شخص کے ساتھ اس کی کیٹیگری کا شیطان ہوتا ہے ایک عالم ہوگا اس کے ساتھ عالم کیلبر کا شیطان ہوگا جو نوربل انسان ہوگا ڈاکٹر ہوگا اس کی طرح کا شیطان ہوگا سمرا آپ کو بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ حل ہو مائک کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے آپ نے کہا نعم میرے ساتھ بھی ہیں لیکن میری صحبت سے وہ مسلمان ہو چکا ہے میری صحبت سے وہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اتنی نورانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ کیا بن چکا ہے مسلمان تو پتہ یہ چلا کہ عید کی نماز عید کی نماز عید کا دن الحمدللہ ہمارے لئے فرحت اور خوشی کا دن ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کا یعنی داعیہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ آج کے بعد ہماری زندگی انشاءاللہ صد رہی ٹھیک ہے نا جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِهِ